مہاراشت میں سیو سینہ کے اندر پھوٹ پڑ گئی ہے اور اب جو ان سی پی ہے اس کے نیتا اور سیو سینہ کے نیتاؤں کا آپس کا جھگڑا سامنے آیا ہے وہاں سیو سینہ کے جو نیتا ہیں مہاراشت کے رام داس قدم انہوں نے بقاعدہ پریس کونفرنس کر کے بڑا آروپ ان سی پی کے نیتا انیل پرب پر لگائے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو انیل پرب ہے یہ گھوٹالے میں فسا ہوا ہے اور گھوٹالے گپلے میں فسے ہونے کے باوجود یہ گداری کر رہے ہیں سیو سینہ کے ساتھ اور انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کو ہرانے کے لیے یہ دوسری پارٹی سے مل گئے اور میرے بیٹے کو ہرانے کے لیے انہوں نے پورا پرچار پرسار کیا یہ سیو سینہ کے ساتھ گداری ہے اور یہ کہتے ہوئے آروپ لگایا اور انہوں نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں میرے اوپر ایک آروپ لگایا جا رہا ہے میری ایک کلپ وائرل کی جا رہی ہے جس میں کی میں نہیں ہوں مجھ پہ آروپ لگائے جا رہے ہیں کہ کریٹ سمیہ سے مل کر میں نے انیل پرب کا جو ایک بنگلہ جس کا خلاصہ کیا تھا کریٹ سمیہ نے کہ اوید روپ سے ایک ریسورٹ بنایا ہوا ہے اس کو گرانے میں ان کا ہاتھ ہے انہوں نے باتیں لیگ کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرا وہ ویڈیو ہے نہیں نہ میرا اوڈیو ہے اور فرجی میرے اوپر آروپ لگائے گئے لیکن جس طرح سے کام چل رہا ہے اس طرح سے ہونا نہیں چاہیے کیونکہ آپ کو بتائیں مہاراشت کے اندر قدعور نیتاؤں میں مانے جاتے ہیں رامداز قدم لیکن آپ کو بتائیں ان کے ساتھ مہاراشت میں یہ جو ہو رہا ہے ایک تو ویڈان پریشت کا ان کو ٹکٹ نہیں دیا اور ویڈان پریشت کا ٹکٹ نہ ملنے کے بارے میں جب پترکاروں نے پوچھا تو انہوں نے کہا ویڈان پریشت کا ٹکٹ تو میں لڑنا نہیں چاہتا تھا میں نے پہلے ہی گھوٹنا کر دی تھی کہ میں چناؤ نہیں لڑوں گا لیکن میرے اوپر یہ آروپ لگائے گا کہ میں بھاجپا جوئن کر رہا ہوں میں بھارتی جنتہ پارٹی بھی جوئن نہیں کر رہا ہوں دوسری طرف انہوں نے کہا رتنا گری میں سیف سینہ کے کچھ پدادکاریوں کی گھوٹنا ہوئی تھی اس میں جرور یہ بات تھی کہ میرے جو کھیمے کے لوگ ہیں جو میرے پریشت لوگ ہیں میرے نکٹ کے لوگ ہیں ان کا نام میں نے دیا گیا سیف سینہ کو دیا تھا کہ لیکن ان میں سے ایک بھی ویکٹی کو پدادکاری سیف سینہ کی کار سمیتی میں نہیں بنایا گیا رتنا گری کی اس بات کو لے کر کے وہ اچھے خاصے ناراض تھے اور انہوں نے کہا کہ میں عدو تھاکرے سے اس بارے میں ملوں گا کہ ایسا کیوں ہوا عدو تھاکرے جی کو کوئی غلط فہمی ہے اور انہوں نے کہا کہ میں جو میرے اوپر یہ شنکہ جائر کی جاری ہے سیف سینہ کی طرف سے کہ میں بی جے پی جوائن کر دوں گا یہ کبھی نہیں ہوگا انہوں نے پترکار نے جب یہ پوچھا کہ اگر سیف سینہ نے آپ کو نکال دیا تو کیا ہوگا انہوں نے کہا اگر مجھے سیف سینہ سے نکال بھی دیا اس کے باوجود میں ایک عام سیف سینک کی طرح کام کروں گا بے سک مجھے کارے کرتا کے روپ میں نکال کیوں نہ دیں اب انہوں نے اپنی کلیر کر دیا ہے کہ میں سیف سینہ میں ہوں سیف سینہ میں رہوں گا سیف سینہ کے لئے کام کروں گا یہاں تک کی وہ بھاونہ میں آگئے اور انہوں نے جو بالا صاحب تھاکرے جی کی قسم تک کھا لی انہوں نے کہا میں بالا صاحب تھاکرے کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرا کوئی رول اس میں نہیں ہے لیکن جس طرح سے مجھے گھیرا گیا ہے میرے اوپر عاروپ لگائے گئے ہیں یہ ایک سڑی انتر ہے اب یہ سڑی انتر نہیں بلکہ مہاراشت کی راجنیتی میں رامدہ سٹھاولے ہیں انہوں نے تو باقاعدہ کہی دیا ہے انہوں نے کہا دیکھئے یہ تو آپس کی فوڈ سامنے آ رہی ہے ابھی بی ایم سی چناؤ تھوڑا دور ہے لیکن ان میں اندر سے صرف ٹول سامنے آنے لگا ہے جس طرح سے ایک دوسرے کو ہرانے کے لیے ایک دوسرے کی ٹانگ کھچائی کرنے کے لیے چیزیں آ رہی ہیں عاروپ لگائے گئے ہیں کہ کریٹ سمیہ نے جو ریسورٹ کا کھلاسہ کیا تھا انیل پرب کا اس میں رام داس قدم کا ہاتھ ہے جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جانکاریاں ان کے پاس شاشن پرشاہسن کی طرف سے آئی ہے اور اس طرح کا عاروپ پرتیاروپ لگانے والے وہ ہوتے کون ہیں اور جس طرح سے چناؤ میں سیف سینہ کے کینڈیڈیٹوں کو ہرانے کے لیے کام کر رہے ہیں اور ان سی پی اپنے آپ کو بڑھا رہی ہے تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے اب جب یہ لڑائی جھگڑا سامنے آیا ہے تو آپ سوچئے کہ کل کو بی ایم سی کا جب چناؤ آئے گا تو بی ایم سی کے چناؤں میں سب سے پہلی چنوتی ہوگی ٹکٹو کا بٹوارہ سیف سینہ چاہے گی ہمارا قبضہ قابل رہے بی ایم سی پہ ان سی پی جرور یہ چاہے گی کہ اس بار سیف سینہ ہٹے اور ہمارے ہاتھ میں قبضہ ہو اور بی جے پی تو ہی ہے تو کیسے ٹکٹو کا بٹوارہ ہوگا یہ ایک پہیل ہی ہے جس کا حل کچھ نہیں ہے اور جس کا ایک ہی حل ہے جو دکھنے میں آ رہا ہے کہ یہ سب الگ الگ ہو جائیں گے کیونکہ کانگریس کی مہتوکہ آنچہ بھی ہے کانگریس کے لیڈر پہلے سے سوچ رہے ہیں ہمیں کیا ملا تو سب اپنے اپنے چکر میں لگے ہوئے ہیں یہ کیول مجبوری کا گھٹ بندن ہے اور مجبوری کے گھٹ بندن میں یہ چیزیں اندر اندر تو پہلے سے چل رہی ہیں لیکن اوپر سے کوئی بولتا نہیں ہے کیونکہ جیسے بولتا ہے اس کے ساتھ وہی کیا جاتا ہے جو رامداز قدم کے ساتھ کیا گیا کہ ویدان پریسد کا ٹکٹ نہیں دیا کارکرتاؤں کو پدادکاری نہیں رکھا ان کو الگ تھلگ مان کے ایک طرح سے سمجھ لیجئے ان کو سائیڈ کر دیا گیا ہے دوسمن ہی سمجھ لیا گیا ہے تو کتنی بڑی بیجتی ہے ایک سینئر لیڈر کی جو بالا صاحب تھاکرے کے ٹائم سے سیو سینہ میں سیوہ کرتا رہا ہو اور اس کی اتنی بھی نہ چلے کہ وہ پدادکاری کہیں کہ نیوکت کرا پائے دو چار بھی ودایق کو اپنے بیٹے کو ودایق بنا پائے اس طرح کی چیزیں بھی نہیں چل رہی ہیں تو یہ چیزیں جو سامنے آئی ہیں حالانکہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے خوشی کی بات ہے لیکن مہاراشت کی جنتہ اپنے کو تھگا محسوس کر رہی ہے جن کو ہم نے بنایا وہ کہتے ہیں ووٹ دی بیسک بوٹ جو ہے ملی بی جے پی کے ساتھ مل کر ملی تھی لیکن جس طرح کی شہلی اب چل رہی ہے اب تو سمسینہ کو اور کوئی دکھائی نہیں دے رہا سونیا گاندی اور راہل گاندی ہی ان کو اچھے لیڈر دکھائی دے رہے ہیں ایک طرف وہ شرط پمار کی تعریف کر رہے تھے سنجر آوت لیکن شرط پمار نے تو شاید ایک اشارہ کر دیا جس طرح سے ممتاب انرجی اور شرط پمار کی ملاقات ہوئی ایک طرح سے الگ ہے کہ وہ یو پی اے سے الگ ہوں کے چلیں گے اور اپنے آپ کو ہی بڑا نیتہ پروجیکٹ کریں گے تو اپنی اپنی ڈفلی اپنا اپنا راگ وہ جو کہاوت ہے یہ مہاراشت میں صدھ ہو رہی ہے کہ سب اپنی اپنی ڈفلی بجا رہے ہیں تین دلوں کی سرکار آپس میں ایک دوسرے کی کاٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں اندر اندر اوپر سے بس ایک دل ہے جس کا یہ ایک روپ ہے کہ رامداز قدم کے روپ میں یہ سامنے آیا ہے اٹکلے تو یہ لگ رہی تھی کہ رامداز قدم ترنت استیفہ دے دیں گے پریس کونفرنس میں اور وہ استیفہ دے کر چاہے بی جے پی جوئن کریں یا نہ کریں لیکن سیو سینہ میں نہیں رہیں گے لیکن استیفہ نہیں آیا یہ مانا جا رہا ہے اور یہ بھی ایک یوجنا ہو سکتی ہے کہ وہ سیو سینہ میں رہتے ہوئے شاید اس بات کا انتظار کریں کہ ان کو سیو سینہ خود نکال کے باہر کریں تاکہ ان کو ایک سانبوتی سیو سینکوں کی مل سکے اور آپ کو بتائیں مہاراشت کے اندر سیو سینکوں میں یہ آکروش ہے کہ تین دلوں کی سرکار چل رہی ہے لیکن وہاں کارے کرتاؤں کی سنوائی نہیں ہو رہی اس طرح سے بدنامی ہو رہی ہے مدب آپ سمجھئے جتنے گھپلے گھوٹالے ہوئے ہیں اس میں کوئی بڑا سیو سینہ کا لیڈر کا نام نہیں ہے لیکن ان سی پی کے ایک کے بعد ایک گھپلے گھوٹالوں کے کھلاسے ہو رہے ہیں بدنامی کس کی ہو رہی ہے پوری سرکار کی تو اس میں بدنامی کس کی ہو رہی ہے سیو سینہ کی بھی اور یہی تو بات کہہ رہے ہیں وہ کہ بھائی اس میں سیو سینہ کے ہاتھ کیا لگ رہا ہے بدنامی تو اس کا کیا حال ہے ادوو تھاکرے تو بول سکتے ہی نہیں ہیں ادوو تھاکرے جیسے کوئی ملیا ہے ملاقات کر لے ان کو لگتا ہے اپنی سرکار ایسے ہی چلتی رہے اور بس اسی طرح اپنا ٹائم کاٹتے رہیں جو جیسا کر رہا ہے کرتے رہنے دیجئے تو یہ سب چلنے والا نہیں ہے اور بی ایم سی چناؤ کے پہلے آپ دیکھیں گے کہ جب سیو سینہ کے جو نگم پارصد ہیں ان کی استثیت یہ آ جائے گی کہ ان کو ریپیٹ نہیں کیا جائے گا اس کے بجائے ان سی پی چاہے گی کہ ان کے کینڈیڈیٹوں کو سیٹ ملے اور سیو سینہ کے کینڈیڈیٹوں کو یہ نظر آ رہا ہے ابھی سے کہ ان کو جنتہ بورٹ دینے والی نہیں ہیں یہ آپس کی لڑائی بی جے پی کے ساتھ دھوکہ یہ سب جو چیزیں ہوئی ہیں اس کا اثر مہاراشت کی جنتہ پر ہے مہاراشت کی جنتہ تو ویٹ کر رہی ہے کہ چناؤ آئے تو ہم ان کو سکھائیں کہ کیا کیا جاتا ہے آج دیکھئے بھاجپا کی سرکار کے ساتھ مل کر کے جہاں جہاں راج سرکاریں چل رہی ہیں آپ دیکھئے کتنے وکاس کے کام ہو رہے ہیں لیکن ایک طرف مہاراشت ہے کہ وہاں جس طرح کی اینیمتہ دیکھنے کو مل رہی ہے وکاس ہے نہیں آپس کی لڑائی ہے اور ان سب باتوں کو لے کر کے جنتہ دیکھ رہی ہے کہ نقصان تو ہمارا ہو رہا ہے جہاں ایک طرف کیندر سرکار راج سرکاروں کے ساتھ مل کر کندے سے کندہ مل کر ڈبل انجن کی سرکار جو بن جاتی ہے اس طرح کا وکاس ہوتا ہے ڈبل تیجی سے وہ مہاراشت میں نہیں ہو رہا ہے کوویڈ کے ٹائم میں لوگوں نے دیکھا کس طرح کی ایوہ وستائیں رہی تو یہ سب چیزوں کو لے کر جنتہ پریشان ہے جنتہ بدلاو چاہ رہی ہے اور اس کا ایک نمونہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا بی ایم سی کے چناؤ میں تو بی ایم سی کے چناؤ کے پہلے صرف سینہ کے جو نیتہ ہیں صرف سینہ میں وہ وہاں سے نکل کر بی جے پی میں آنے کا بہانہ ڈونڈ رہے ہیں اور اپنا پلیٹ فوم بنانے کے لیے بی جے پی کے لیڈروں سے نکٹتا کر رہے ہیں اسی کا کارن ہے حالانکہ آروپو کو رامداز قدم نے منع کر دیا لیکن آپ کو بتا دوں مہاراست کے سوتر یہی کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے سیر سینہ کے لیڈر وہاں کے ایم ایل اے وہ بی جے پی کے لیڈروں کے ٹچ میں ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ بھوش بھارتی جنتہ پارٹی کا ہے تو کچھ لوگ ڈیون فرنابڈیز کے ٹچ میں ہیں کچھ لوگ کریٹ سمیہ کے ٹچ میں ہیں کچھ لوگ نارائن رانے کے ٹچ میں ہیں کل ملا کر وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہمارا خیال رکھنا پارٹی میں تو سیر سینہ اور بی جے پی کے وچار دھارہ میں بہت زیادہ انتر نہیں ہے جو پہلے والی سیر سینہ تھی اور اس لیے یہ مانا جا رہا ہے کہ بڑی سنکھیا میں بی جے پی میں لوگ سامل ہوں گے سیر سینہ چھوڑ کر لوگ بی جے پی میں آئیں گے اور یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا بی ایم سی کا چناف جیسے ہی گوشتنا ہوگی اس کے بعد آپ دیکھیں گے کئی نیتہ بی جے پی اس کھیل میں بیچ میں نہیں آئے گی کیونکہ بی جے پی کو پتا ہے کہ یہ آپس میں ہی آپس کی لڑائی کر کے ایک دوسرے کی ٹانگ کھیچیں گے اور یہ سرکار گر جائے گی تو نچت روپ سے یہ جو بدرو سامنے آیا ہے سیر سینک کا یہ اور آگے آنے والے سمیں میں بڑھے گا بندے ماتر